لیکن ہم بات کریں گے نیپال کے ایک نوٹ کی جو چرچہ میں ہے دراصل بھارت کے ساتھ رشتے صدارنے کا وعدہ کرنے والے نیپال کی نیت میں ایک بات پھر سے کھوٹ دیکھی ہے نیپال نے آج اپنا ایک نیا نوٹ جاری کرنے کا اعلان کیا لیکن ویواد اس نوٹ پر نہیں ہے ویواد نوٹ پر چھپے میپ پر ہے کیونکہ نیپال نے سو روپے کے اس نوٹ پر جو میپ چھاپا وہ اس میں بھارت کے کچھ علاقے بھی شامل کیے گئے اس نوٹ میں بھارت کے لپول لیک، لیمپیا دھورا اور کالا پانی کو نیپال کے حصے کے روپ میں دکھایا گیا ہے جبکہ صدیوں سے بھارت کا حصہ ہے خبروں کے مطابق نیپال کے پردھان منتری پوشپ کمل دہل پرچند کی ادھکشتہ میں منتری پرشت کی بیٹھک ہوئی جس میں نوٹ پر نیپال کا نیا نقشہ چھاپنے کا فیصلہ لیا گیا جون دوہزار تیس میں جب نیپال کے پی ایم پوشپ کمل دہل پرچند بھارت کے دورے پر آئے تھے تو انہوں نے اس سکمہ ویواد کو دوستی کی بھاونا کے ساتھ حل کرنے کی بات کہی تھی لیکن اس کے بعد بھی نیپال کی سرکار نے ایک طرفہ اکساوی والی کاروائی کی حالانکہ پہلی بار نہیں ہے، سپہلے 18 جون دوہزار بیس کو بھی نیپال کی سرکار نے اپنے سمدھان میں سنشودھن کر کے اپنے پولیٹیکل میپ کو اپ ڈیٹ کیا تھا اور اس میں ررنیتک لحاظ سے ایمپورٹنٹ لپولیک، کالا پانی اور لیمپیا دھورا کو نیپال کا حصہ بنا لیا تھا تب بھی نیپال کے سپسلے پر بھارت نے زوردار اعتراض جتایا تھا حالیک کی اترکھن مستت لپولیک، کالا پانی اور لیمپیا دھورا پر بھارت کا ادھکار ہے لیکن دوہزار بیس میں جب بھارت نے لپولیک جانے والی ایک سڑک بنائی تو نیپال کی سرکار نے سلے کر پروپیگنڈا پھیلانا شروع کر دیا بھارت نے اس سڑک اترکھن نیپال سیما کے پاس گھٹیاب گھڑ سے لپولیک دررے کے بیش بنائی جو لگ بگ 80 کلومیٹر لمبی ہے اور اسی کی وجہ سے بھارت کے لیے سیدھا چین سیما تک پہنچنا آسان ہو گیا سامرک درشنے سے یہ راستہ بہت اہم تھا لیکن یہی چین اور نیپال کی سرکار کی دخت کی وجہ ہے اور تب سے ہی نیپال سرکار اس کو لے کر سوال اٹھا رہی ہے ایسے میں سمجھتے ہیں کہ آخر یہ پورا ویواد ہے کیا لیکن ویواد کو سمجھنے سے پہلے آپ کو نیپال کی بھوگولی کے ستی اور اس کے پورے اتحاس کو بھی سمجھا دیتے ہیں دراصل نیپال ایک لینڈ لاؤگ کنٹری ہے کہیں سے اس کی سمدری سیما نہیں ہے اور یہ تین طرف سے خود بھارت سے گھر آئے دونوں دیشوں کے بیچ 1808 کلومیٹر لنبی سیما ہے جو سکھ کے میں یوپی کا پورا ترائی کا حصہ اتراخن کے پہاڑوں کا حصہ یہ سیدھے نیپال سے کنٹ ہوتا ہے اتراخن میں لپولیک درہا ہے جو کہ کائلاش مان سرور جانے کا سب سے مین راستہ ہے اور شد ڈالوں اسی سے ہو کر تبت میں داخل ہوتے ہیں یہ تو ہی جیو پولٹکس کی بات اب بات ویواد کی جڑکی جو کہ اتحاس میں چھپی ہے اور اس اتحاس کا نام ہے دراصل ٹریٹی آب سگولی یعنی سگولی کی سندھی سگولی کی سندھی کیا ہے کیوں ہوئی جیسے سمجھنے کے لیے ہمیں اتحاس میں جانا ہوگا آزاری کے پہلے جانا ہوگا سال سترہ سو پیسٹھ نیپال میں پرثوی نیران شاہ نام کے ایک گورکہ سردار تھے انہوں نے گورکہ سامراج کی ستھاپنا کیے وہاں کے سب سے بڑے راجہ رہنشاہ شاہ فیملی رہی ہے انہوں نے پال کے چھوٹے چھوٹے راجے رجباروں اور یعصتوں کو جیتا نیپال کے گورکہ سامراج میں ملا لیا یہ پہلی بارے اس طرح کا ایک بڑا سامراج نیپال میں بنا اس کے بعد 1790 میں گورکہوں نے تبت پر اٹیک کیا لیکن چین تبت کے سپورٹ میں آ گیا جس کے بعد 1792 میں یعنی دو سال بعد گورکہوں کو تبت کے ساتھ سندھی کر کے واپس اپنی زمین پر آنا پڑا لیکن تبت میں ناکامیں ملنے کے بعد گورکہ بھارت کی طرف بڑھتے لگے اگلے پچیس سال میں گورکہوں نے بھارت کے سکھم اترکن کے گڑوال اور کماؤ کی ریاستوں پر اپنا نینترن کر لیا تب بھارت کا تمام حصہ جو تھا وہ انگریزوں کے قبضے میں تھا اور ایسے میں ایسٹ انڈیا کمپنی اور گورکہوں کے بیچ جنگ چھڑ گئی یہ لڑائی 1814 سے لے کر 1816 تک چلی اور اسے فرسٹ انگلو گورکہ بار بھی کہا جاتا ہے اس لڑائی میں گورکہوں کی قراری ہار ہوئی انہیں اپنا ٹو تھڑ سامراج گوانا پڑا یعنی دو تیہائی جو ان کی زمین تھی وہ چلی گئی یہ وہی حصہ تھا جو نیپال نے بھارت سے چھینہ تھا ہار ملنے کے بعد 1815 میں انگریزوں اور نیپال کے بیچ ایک سمجھوتا ہوتا ہے یہ سمجھوتا ہوتا ہے سگولی نام کے شہر میں جو بیہار کے چمپارن میں ہیں اس لیے سے ٹریٹی آف سگولی بھی کہا جانے لگا اس سندھی کے تحت نیپال کو سککم گڑھبال اور کماؤس سے اپنا دعوان چھوڑنا پڑا انگریزوں سے لڑائی سے پہلے تک نیپال نے پشیم میں ستلوج اور پورب میں تیستہ ندی تک اپنی سیمایاں پھیلالی تھی لیکن سندھی کے نام اس کے بعد درسل نیپال پشیم میں مہاکالی ندی تک سمجھ گیا تھا جبکہ پورب میں اس کی سیما میچی ندی تک رہ گئی مہاکالی ندی کو ہی بھارت نے شاردہ اور گنڈا کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ تھی پوری سگولی سندھی اور اس کا اتیاز تھا کہ اس طرح سے اس کا جیو پولٹکس میں ایک اہم رول رہا ہے اس سندھی میں یہ تیہ ہو گیا کہ نیپال کی سرحد پشیم میں مہاکالی اور پورب میں میچی ندی تک ہوگی لیکن مین پرابلم کھڑی ہوئی ندی کے بہا اور اس کے ادھگم ستھل کو لے کر کیونکہ مہاکالی ندی یا شاردہ ندی دراصل کئی الگ الگ دھاراؤں سے مل کر بنتی ہے جیسا کہ زہردہ ہمالی ندی جو بھی پاڑی ندیہ ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہی ہے ایسے میں دونوں دیشوں کے لحاظ سے اس کے ادھگم ستھل الگ الگ ہیں اور یہی ویواد کی وجہ ہے جیسے نیپال کا دعوہ ہے کہ مہاکالی ندی کی مکہ دھارہ جو ہے مہاکالی ندی کی وہ لیمپیا دھرا سے شروع ہوتی ہے لہٰذا اسے ہی ادھگم ستھل مانا جائے گا اب کیونکہ نیپال کے لحاظ سے ادھگم ستھل لیمپیا دھرا ہے اس لئے اس کا پور کا حصہ یعنی لیمپیا دھرا لپولک اور کالا پانی بھی نیپال کا حصہ ہوا ان کی طرف سے درکھر ان کا یہ دعوہ ہے جبکہ بھارت کے مطابق مہاکالی ندی کی سبھی دھارہیں کالا پانی گاؤں میں آ کر ملتی ہیں اور یہی سے یہ ندی اپنا اصلی شیپ لیتی ہے اس لئے ہی اسے ندی کا ادھگم ستھل مانا جائے بھارت کا دعوہ ہے ہمارا دعوہ ہے اور بھارت کی طرف سے زکر گیا جاتا ہے کہ سوگولی سندھی میں بھی موکھے دھارہ ندی کو یہی پر مانا گیا تھا اور اسی دعوے کے حساب سے ندی کے پشم کا پورا حصہ یعنی لپولیک لیمپیا دھرا اور کالا پانی یہ تینوں جگہیں بھارت کا حصہ ہیں یعنی ندی کے ادھگم کو لے کر ہوئے ویواد کی وجہ سے آج بھی بھارت نیپال سیما پر چون ایسی جگہ ہیں جہاں دونوں دیشوں کو لے کر ویواد ہوتا رہا ہے لیکن یہ کب سلجے گا یہ بڑا سوال ہے اپنے اپنے حساب سے پولٹیکس میں بھی اس کا استعمال کئی بار نیپال کی سرکاریں بھی کرتی ہیں خاص کر کے جب نیپال میں کمنسٹوں کی سرکار رہتی ہے تب اس طرح کے ویواد آتے رہے ہیں